بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہے آدھا کلو چنے کی دال اوور نائٹ بھیگی ہوئی سوہ کلو چکن ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی گلال میرچ ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون حشک دنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ تین ادد کٹے ہوئے پیاز دو ادد نارمل سائز کے ٹکرے ادھرکے دس ادد ہری مرچیں کٹی ہوئی بیج کے ساتھ اور ایک گلاس پانی لیا ہے سب سے پہلے میں پریشو گوکر میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی اور ساتھ ہی اس میں جائے گی دال اور پھر سارے سپائسیز ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز ادھرک اور ہری مرچیں کٹی ہوئی چکن کو میں نے اس پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پانی ایک ہی گلاس یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں زیادہ پانی ڈالیں گے تو اس کا مٹیریل لیکوڈ ٹائپ بن جائے گا دس سے پندرہ منٹ کے بعد پریشور ککر کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری گل چکی ہے اور اب جو پریشور ککر میں پانی بچا ہے اس کو میں ہائی فلیم پر خوشک کر لوں گی مٹیریل ہو گیا ہے ہمارا ڈرائے اور اب میں اس کو ایک بول میں نکال لوں گی مٹیریل کو چاپڑ میں ڈال کر میں چاپ کر لوں گی لیکن اگر آپ کے پاس چاپڑ نہیں ہے تو کونڈی رنڈا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ اس میں ڈال کر اس مٹیریل کو کوٹ سکتے ہیں اور شامی کباب بنا سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقوں سے کر کے بتاتی ہوں مٹیریل کو میں نے کونڈی میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو کوٹ لوں گی اور یہ ہو گیا ہے مٹیریل شامی بنانے کے لیے تیار اس مٹیریل کا میں آپ کو شامی کباب بنا کر دکھاتی ہوں سارے مٹیریل کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے چاپڑ میں ڈال دی جاؤں گی اور اس کو چاپ کر دی جاؤں گی جو ہز پر دی جاؤں گی مٹیریل کو گیائی مٹیریل دu جات 是 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل بہت ہی سوفٹ بن چکا ہے اور اس کے آرام سے شامی کباب بن سکتے ہیں مٹیریل کے چاپ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے دو ادد انڈے اس انڈے ڈالنے سے مٹیریل بہت ہی سوفٹ بن جاتا ہے اگر آپ انڈے نہیں پسند کرتے تو آپ انڈوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں امی بنا رہی ہیں ہاتھوں کے ساتھ شامی کباب تھوڑا سا مٹیریل ہاتھوں میں لینے کے بعد وہ اسے بال کی شیپ میں لائیں گی اور اس کو پریس کرنے کے بعد اس کی سائٹس کو بھی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پریس کرتی جائیں گی اور یہ ہو گیا ہے شامی کباب تیار اور میں ہود یہاں آپ کو شامی میکر کے ساتھ بنا کر دکھاتی ہوں شامی میکر کو میں نے کر لیا ہے آئی کے ساتھ گریس اور اس کی سائٹس سائٹ کی جو پین ہے اس کو میں کر لوں گی پریس اور اس میں میں مٹیریل شامی کا مٹیریل بڑھتی جاؤں گی سائٹس میں نے مٹیریل کو ساف کر لیا ہے پین کو چھوڑنے کے بعد شامی میکر سے اوپر آ گیا ہے اور یہ شامی میکر سے بنا ہوا شامی ہو گیا ہے تیار پری میں میں نے لگا لیا ہے شاپر اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے میں نے آئیل کے ساتھ گریس کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں شامی کی ایک لئے تیار ہو گئی ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے شاپر رکھ کر اب ہم کریں گے دوسری لئے تیار اسی طرح ہم نے باقی مٹیریل کے بھی شامی کباب تیار کر لیا ہے اور اب میں اس کو شاپر سے کور کر کے فریز کر لوں گی اور اب میں کروں گی فریز کیا ہوئے شامی کباب توے پر فرائے سب سے پہلے آپ آئیل کو پری ہیٹ کر لیں دو ادت انڈے ایک بول میں میں نے پھینٹ لیا ہے شامی کباب کو انڈے والے بول میں ڈپ کرنے کے بعد ان کو توے پر ڈال دی جاؤں گی آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو فرائے پین میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کڑائی میں بھی ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں میں نے ان کو توے پر اس لئے فرائے کیا ہے کہ آئیل کم سے کم یوز ہو سکے اور مین بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے شامی کباب کو بلکل دیم آنچ پر رکھ کر پکانا ہے تاکہ فریز کیے ہوئے شامی اندر تک پک جائیں اور ان کے اوپر بہت پیارا سا کرر بھی آ جائے پانچ منٹ کے بعد میں ان کی سائٹس کو چینج کرتی جاؤں گی شامی ہو گئے ہیں ہمارے تیار اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ شامی کباب کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ شامی کباب کو بریانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ شامی کباب کو بچوں کو لنچ کے لیے ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں اگر اچانک سے آپ کے گھر گیسٹ آ جائیں تو آپ کے پاس یہ بیسٹ آپشن ہے اگر آپ نے شامی کباب بنا کر سٹور کیے ہو آپ جلد از جلد شامی کباب بنا کر ان کو پیش کر سکتے ہیں شامی کباب بنا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی